موسیقی موسیقی آداب دکن میں اردو قصیدہ نگاری کے اہم شہرہ اور ان کے قصائد کے متعلق ہم گفتو کر رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اردو میں قصیدہ نگاری کے پسمنظر کا ذکر کرتے ہوئے عربی اور فارسی میں قصائد کی روایت کے طرف اجمالی اشارہ کیا تھا اور اس کے بعد دکن میں بہمنی سلطنت کے قیام اور اس کے زوال کے بعد اردو قصائد کا بیان کیا تھا وہاں میں نے قدر تفصیل سے اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قدب شاہ کے قصائد کے متعلق بات کی ہے اور یہ بھی بتایا کہ دکن میں یوں تو کئی شہرہ ہیں جنہوں نے قصائد لکھے ہیں لیکن چونکہ سارے شہرہ کے قصائد جو عدبی میعار ہے یا عدبی پیمانہ ہے اس پر پورے نہیں اترتے اس لئے صرف چند ممتاز جو شہرہ ہیں ان کا انتخاب کر کے ان کے قصائد کے حوالے سے دکن میں جو اردو قصیدہ نگاری کا سلسلہ ہے اس کو یا روایت رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ ممتاز شورہ جنہوں نے دکن میں اردو قصیدے کے اولی نمونوں میں قوت پیدا کی جان پیدا کی ہے ان میں قلی قدب شاہ غواسی نصرتی شاہی اور ولی ہیں قلی قدب شاہ پر بات ہو چکی ہے اس لئے اب اس گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے غواسی سے بات شروع کرتے ہیں گول کنڈا کے بادشاہ عبداللہ قدب شاہ کا درباری شاعر تھا یہ غواسی اس نے بقول مہید دین قادر زور کل پینتیس قدیزے لکھے ہیں لیکن جس قلیات کو محمد بن عمر نے ترتیب دیا ہے اس میں ان کے کل اکیس قصائد کا بیان شامل ہے غواسی کے قصائد کی ایک بات یہ ہے کہ وہ حجم کے اعتبار سے نہ تو بہت مختصر ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ تفیل ہیں سب سے بڑا جو قصیدہ ان کا ملتا ہے وہ چھپنہ شاعر کا ہے تو اس کے جو سارے قصیدے ہیں آپ دیکھیں کہ عبداللہ قدب شاہ کی مد میں ہیں ایک قصیدہ ہے تعلیقی منقبت میں ان کی طرف سے ہمیں ملتا ہے اور ایک قصیدے میں مراجعات کے مزامین نظم کی ہیں تاہم ان میں بھی باشا کی مد زمین نہیں سہی لیکن وہاں پر مد کا بیان بھی ہے غواسی کے قصائد میں جو تشبیب ہے اس میں حمد، نات، منقبت اور واز و نصیحت کے مزامین ملتے ہیں کئی قصیدوں میں حمد و نات کے بعد حیط علی اور رضی اللہ عنہ اور دیگر ایمہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور پھر اسی طرز پر عبداللہ قدب شاہ کی مد کی گئی ہے کہ وہ ان کی بزروں کا سچا عقیدت مند ہے اور اس پر ان کا کرم ہے تو یہ جو حمد و نات اور منقبت کے مزامین ہیں اس کا ایک طرح سے ایک نمونہ آپ بھی دیکھیں کتاب اس کی بیان کلام ربانی حدیث اس کی زباں کا مغزنِ اسرار خدا کی ذات میں ہور اس تو کش جدائی نہیں جدا خدا تھے جن اس دخیہ سوہ احول واز و نصیحت کے مزامین میں بھی غواسی کے ہاں مذہب و عرفان کا رنگ صاف دکھائی دیتا ہے اگر کچھ 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 ہے یہ اگر کچھ عشق ہے تجھ میں تجھ میں تو سر دیوانگی کو دے برہنا بے سروپا پھر سرو دستار نہیں تو نہیں سردار دستار نہیں تو نہیں یعنی نہیں تو نہیں حیات بعد ہے اس بعد پر نہ کرنا تاؤ حیات یعنی زندگی ہوا ہے حیات بعد ہے اس بعد پر نہ کرنا تاؤ کہ بعد کونی پکڑیا مٹھی میں کوچھ کل کہ مٹھی مجھ سے پکڑ نہیں سکتے نکل جائی تو زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہے کنٹرول نہیں ہے تشبیب میں غواسی نے نشاتیا مضامین بھی تحریر کیے ہیں بہار کے مضامین بھی نظم کیے ہیں ایک بہاریا تشبیب دیکھئے کہ شکر خدا جو زوق پر ہے ٹھارے ٹھار آج یعنی ہوا ہے ہر طرف ہور عبر گوھر بار آج نادر بہارستان کا زر زرگر ہزارہ سن و سو کیتا جڑے گلزار ہے جھاڑا کو خوش سگھا راج عالم موتر ہوئے کر کیوں رات دن مہکائے نہ کھولیا پون ہر پھول تھے صدنافہ تاتا راج تو تشبیب کے مضامین آپ نے دیکھیں غواسی کے ہاں اور تشبیب کے بعد جو سب سے بڑا کہنا چاہیے کہ جزب ہے قصیدے کا وہ ہے گریز کیونکہ گریز میں شاعر کی برجستگی شاعر کی کہنا چاہیے کہ قدرت کلام اور شاعر کی ذہانت وہاں بہت کام کرتی ہے کیونکہ مد اور تشبیب دو الگ الگ چیزیں ہیں وہاں وہ گریز کے اشار کہہ کے وہ تشبیب کے مضامین سے مد کی طرف وہ آتا ہے تو وہاں اس کے کمال کی کمال فن کے ساتھ ساتھ اس کے کہنا چاہیے جودت تباہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو وہاں بھی جو ہے غباسی کے ہاں آپ دیکھیں کہ سادگی ہے گریز میں لیکن وہ سادگی ایسا نہیں ہے کہ بلکل سمپل سی بلکہ اس میں برجستگی ہے اس میں ایک بیسا اختاپن ہے تو ایک اشکیہ مضامین ایک قصیدہ ہے جس میں قصیدے میں اشکیہ مضامین سے گریز کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں جو ہے قطب جہاں دکھن کے شاہاں میں شریف دل منجس کا پیار کافی ہے کسی پیار نہیں تو نہیں یعنی کسی کا پیار ملے نہ ملے اگر قطب شاہاں کا پیار مجھے حاصل ہے تو مجھے کسی اور کی کوئی فرواہ نہیں کرنی چاہیے تو آپ دیکھیں کہ یہ بات بلکل صحیح ہے کہ غباسی نے اپنے قصیدوں میں تشبیر اور گریز کو امدگی سے بڑھتا ہے تاہم ان کے قصیدوں کے مطالعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انہوں نے مدھ اور حسن طلب میں بھی مدھ اور حسن طلب میں زیادہ محنت کیے یعنی تشبیر اور گریز تو ٹھیک ہے لیکن ان کا اصل مدہ ایک طرح سے قصیدہ کہنے کا جو ہے وہ یہ کہ بادشاہ کی مدھ کریں اور ان سے کچھ اپنے لئے انام اور اکنام حاصل کریں تو وہاں پر انہوں نے خود محنت صرف کیا ہے اکثر جو قصیدے ہیں وہ خطابی انداز میں آپ جانتے ہیں میں نے خطابی اور تمہیدیا موضوع کے اعتبار سے جو قصائد ہے ان کا ذکر کیا ہے جب پہلا لکشر دیا تھا خطابی قصیدے وہ ہیں جس میں سیدھے سیدھے آپ مدھ سے باشنو کر دیتے ہیں یعنی موضوع ایک طرح سے وہ کر لیتے ہیں اس میں آپ تمہید نہیں بانتے کس چیز کی تو تشبیر مدھ میں عام طور پر شخصی اعصاف انہوں نے بیان کی ہیں جیسے کہ دینداری ہے دی پنائی ہے ان کی ان کی ذات سے جو عوام کو فیض پہنچ رہا ہے ان کی سخاوت سے جو ایک ریایہ کو جو ہے فائدہ پہنچ رہا ہے ان کی شجاعت اور بہادری کا ان کے عدل و انصاف کا یہ گویا ایک طرح سے شخصی اعصاف کا تمام جود و سخا کا سارا بیان ہے تو ان کے ہاں دیکھیں اور پھر یہ کہ ممدود سے متعلق جو چیزیں ہیں جیسے تلوار ہے ڈھال ہے گھوڑے ہیں محل ہے خیمہ ہے ان ساری چیزوں کی بھی تعریف مدیب کے سلسلے میں جب غواسی نے بیان کی ہے مدیب بیان کیا ہے تو وہاں پر ان کا بھی بیان کیا ہے یعنی شخصی اعصاف کے ساتھ ساتھ دوسری جو شخص سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کا بھی بہت ہی مدیہ انداز میں بیان کیا ہے صاحبہ میراج کے من کے مندر کا چراغ مندر کو مندر کا چراغ یعنی علی ولی حیدر دلدل سوار کینواروں کو تیرے دہر میں ڈھونٹا پھرے چرخے نوے چاند کا باند کمر کو کٹار حسن طلب میں مالی پریشانیوں کا ذکر کیا جیسا کہ عام طور پر کرتے ہیں شورہ اور بادشاہ لیکن یہ پریشانی کا ذکر ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اس کا ہی بیان کرے بلکہ بادشاہ نے جو انعیات کی ہیں جو اکرامات کی ہیں جو نوازشات رہی ہیں شاعر کے ذات پر اس کا بھی وہ ایک طرح سے اتمنان کا بھی اظہار کرتا ہے بکھیرن تجھ شہنشاہ کی مد میں گوہران نازے گوہران تازے خوش اپنی طبا کو جیو ابرے گوہربار پکڑیاں ہوں بازوک ہیں غواسی شہ کے دور میں خوش لے آتا ہوں کارڈ دل کے دریا کے بھار موتی غواسی کا بیان یہاں ختم ہوتا ہے شاہی دوسرے شاعر ہیں ممتاز شاعر جو اس آیت کے ہیں علی عادل شاہ ثانی شاہی یہ بادشاہ تھے اور شاہی تخلص کرتے تھے ان کے کلیات میں چھے قصیدے ہیں ان میں ایک قصیدہ حمد میں اور دو قصیدے منقبت میں ہیں منقبت کا جو قصیدہ ہے وہ اہت علی عشقان میں ہیں اور دوسرا قصیدہ بھی اہت علی عشقان میں ہیں لیکن اس قصیدے میں آخر میں عیمہ کا بھی ذکر ہے باقی اور جو دو قصائد ہیں ان میں سے ایک قصیدہ علی داد محل کی تعریف میں ہے اور جس کا عنوان کیا ہے قصیدہ حمل جمل اور آخری قصیدے میں عشقبازی کا مضمون ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے قصیدہ چار در چار یہ جو دو قصیدے آخر کے بیان کی میں نے قصیدہ حمل جمل اور قصیدہ چار در چار اسے چھوڑ کر کے باقی کے جو شاہی کے قصیدے ہیں ان میں تشبیب گریز مدہ اور دعا کے اجزاء موجود ہیں گویا یہ کہ وہ خطابیہ نہ ہو کے تمہیدیاں ہیں یعنی اسے پوری ایک طرح سے تمہیدی ساری باتیں اس میں آئی ہیں یعنی جو اجزاء ہیں قصائد کے ان کی پیروی کرتے ہوئے تشبیب میں ان کے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ اقل و عشق کا بیان ہے بہاریہ مضامین ہے رندانہ مضامین ہے اور خود یہ کہ ان مضامین کی آپ یہ دیکھیں کہ شاہی کے ہاں بجائے خود بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے لیکن جس پیرائے میں شاہی نے ان مضامین کو پیش کیا ہے جو انداز اختیار کیا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے قصیدہ درحمد میں آپ دیکھیں کہ اقل کا بیان ہے کہ اقل کا موتی مگر مغز کے تبلے بھیتر خود دسابے جھلک درجو کے درے ادن لکے کواڑیاں لگا پلک کا پردہ پندھا سینین کا چھجا اقل کا یوہے بطن تو پڑھتے جائیے مزہ آتا ہے آپ کو اگر ایک بار آپ کو زبان کی ایک ناہمواری ہے وہ اگر آپ کو کلیر ہو جائے صاف ہو جائے کہ کس لفظ سے وہ کیا مراد لیتے ہیں تو آپ کو خاصا لطف آئے گا اس میں شاہی کے قصائد میں گریز کے جو حصے ہیں وہ بھی اپنے بیساخت اپن کی وجہ سے اہمیت رکھتے ہیں قصیدہ درحمد کی تشبیر میں اس نقطے پر پہنچ کر کہ انسان اقل کامل کے ذریعے ہی حق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے وہ گریز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حق کے حقائق کی بوجھ سب تو ہمن کہا حق کے حقائق کی بوجھ سب تو ہمن کہا یعنی ہمیں سب کی سمجھ نہیں ہے بارے کتا ہوں اتا چند سخن خوش وزن یعنی اس کا پتہ تو صرف جو چند خوش وزن شورہ ہیں چند سخن جو باتیں ہیں خوش وزن اس میں کہی جاتی ہیں رندانہ تشبیب کے آخر میں کہتے ہیں کہ شراب و ساغر کی باتوں سے میری زبان مست ہو گئی ہے اور ہوشیار رہنے کے لیے عملی کام کا نام لینا چاہتا ہوں پیالے کی بات کہتے ہیں مست مجھ رسن سب منگتا ہوشیار ہونے لے نادہ ایلیا کا قصیدہ چار در چار کا میں نے ذکر کیا کہ شاہی نے اس قصیدے میں کیا گیا ہے کہ ایک سہرائے پربحار کا ذکر کیا ہے اس نے اور اس میں ایک حسینہ پریجمال کا ذکر ہے کہ وہ سیر و تفریح کیا کرتی تھی اور شاہر نے ایک دن اس کے رزق جا کر کہ تخاذہ کرم کیا ہے جس سے وہ بگڑ گئی ہے لیکن پھر شاہر نے فضو سازی سے کام لیا اور وہ پھر رام ہو گئی اور اس سے محبت کرنے لگی یہ جو قصیدہ ہے وہ انیس اشار کا ہے اس میں شاہی نے حسینہ کے حسن و جمال چھر چھار کے باقے نسوانی شیفتگی اور محلے محفل نشات کی آرائش کا بیان بہت ہی فنکاری سے کیا ہے اسے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے تیسرے اہم شاعر ہیں اس دور کے نسرتی نسرتی کا سب سے کہنا چاہیے کہ دکن کا جو سب سے بڑا قصیدہ نگار ہے وہ نسرتی ہے وہ علی عادل شاہ سانی کا درباری شاعر اور اس کا ملک شہرہ تھا جو نسرتی کی مسنوی ہے علی نامہ اس میں سات قصائد شامل ہیں علی نامہ کی علی عادل شاہ کی مدھ میں ایک الگ قصیدہ بھی ہے ایک طویل قصیدہ جس کے آخر میں نسرتی نے محمد عادل شاہ کی مدھ بھی کی ہے ایک گھوڑے کی مضمت میں ہے ان کے علاوہ مسنوی علی نامہ اور مسنوی گلشن عشق کے جو منظوم انوانات کو ایک جگہ کریں اکھٹا کریں تو دو اور قصیدے سامنے آتے ہیں مسنوی جو علی نامہ ہے اس میں نسرتی نے علی عادل شاہ سانی کے اہد کے جو تاریخی واقعات ہیں وہ بیان کیے ہیں اور اسی سلسلے میں درمیان درمیان میں قصیدے میں شامل کر دئی ہیں چونکہ علی عادل شاہ کی لڑائیوں اور فتوحات کا بیان کرنا تھا اس لیے کئی قصیدوں میں حقیقی واقعات جگ دشمن کی شکست باہشاہ کے لشکر کی واپسی اور فتح کے جشن کی تفصیل پیش کی گئی ہے انہی بیانات میں نصرتی نے باہشاہ کے ہاتھی گھوڑے اور تلوار کی تاریخ بھی کی ہے اور موسم کی قیفیت شہر کی جو آرائش ہے اور باغ و محل کا جو تذکرہ ہے وہ بھی خوبی کے ساتھ کیا ہے تو جو نصرتی کے قصائد کے موضوعات ہیں آپ اس سے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ وہ حقیقی حالات و واقعات سے محخوظ ہیں ان کے کئی قصائد طویل ہیں ان میں سو سے زیادہ اشار ہیں تو ان کے قصائد میں تشبیب و گریز لکھنے کا ایک جو روایتی انداز ہے بندھا ٹکا انداز ہے وہ نہیں کے برابر ہے کیونکہ کیا ہے کہ وہ حالات اور واقعات کی مناسبت سے ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف سوچ کرتے راتے رجوع ہوتے راتے تو اکثر قصیدوں کی اپداد تو مدز کی ہے یعنی کوئی اکثر سے خطاب ہو گیا اور اس کے بعد گریز کے واقعات بیان کی ہیں علی نامہ کا جو پہلا قصیدہ ہے جسے بہشاہ نے بہشاہ کے تلوار کی تعریف بیان کی تو کہتے ہیں کہ جب تے جھلک دیکھا سورج تری تروار کا یعنی تلوار نہیں تروار کا تب نے لگیا تھرک کابتے پر ارق اکبار کا ان کے قصائد کے مطلق ڈاکٹر زور نے لکھا ہے کہ ان قصائد میں میدان جنگ کا حال فوجوں کی خصوصیات بیجا پور کے افسروں اور سپاہ سالاروں کے کردار اور روز مرہ کی زندگی کے مختلف واقعات کو اس پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نسرتی کو اردو کا بہترین قصیدہ کو کہنے پر مجیبور ہیں انکور تو انہوں نے اپنے زیادہ تر قصائد میں قصیدہ نگار ای کی جو ایک مقررہ حیت ہے یعنی تشبیب ہے گریز ہے مد ہے پھر اس نے طلب ہے اور دعا ہے اس پر خاتمہ ہوتا ہے اس کی پابندی نسرتی نے نہیں کیا مد سے تمہید کا کام لیا ہے اس سے گریز اختیار کر کے دوسرے مضامین لکھیں اور موقعی کی مناسبت سے دوبارہ گریز کر کے پھر مد لکھ لکھ کیے لیکن ایک چیز جس پہ وہ اپنے قصائد کا خاتمہ کرتے وہ ہے دعای آشار ظاہر ہے کہ بادشاہ کو دعا دینا کہ اس کی سلطنت برقرار رہے اس کی بادشاہت قائم رہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ قائم رہے گی تو بلکل واجب سی بات ہے کہ شاہر پر زبان کے استعمال میں بھی نسرتی کے جو قصائد ہیں وہ شہریت اور ذروبیان کے لحاظ سے ہمیں بہت ہی مکمل نظر آتے ہیں ان کے لب و لہجے میں آپ دیکھیں کہ جا بجا ہمیں گھنگرج کا حساس ہوتا ہے اب گھنگرج کا حساس کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ جنگ کا بھی محول بیان کر رہے تو وہاں اگر نغمغی والے اس طرح اس بحر میں کہیں گے اس زمین میں کہیں گے تو بات زیادہ کہتے ہیں کہ اس کے موافق نہیں ہے صورتحال کے موافق نہیں ہے گویا ایک طرح سے وہ بلاغت کے حساب سے کلام نہیں ہوگا کلام بلیغ نہیں ہوگا تو ان کے ہاں چونکہ جنگ کے واقعات بھی علی عادل شاہ کے جنگی فتوحات کا ایک طرح سے بیان ہے اور ان اشعار میں ان کے آپ دیکھیں کہ گھنگرج کے حساس شان و شکوہ کی بھی ہمیں نظر آتے ہیں ان اشعار میں اور ایک طرح سے انہوں نے شان و شکوہ کی انتہائی بلندیوں پر ان کے اشعار ہمیں معلوم ہوتے ہیں گویا دکن کے جب قصیدہ گو شورا کی فہرست آپ مرتب کریں اس میں نصرتی کو بہت اوچے مقام پر پائیں گے دکن کا ہم بیان کر رہے ہیں ہم نے قلی قدبشاہ کو پڑھا غواسی کو پڑھا نصرتی کو پڑھا اس سلسلے کے آخر شاعر جو دکن کے ہیں جنہوں نے قصیدہ نگاری کے ذریعے سے اردو قصیدہ ایسے لکھے جو ان میں عدبیت بھی ہے اور جو ہمارے لئے قابل اتنا ہیں وہ ہیں ولی ولی کا جو مرتبہ ہے وہ نصرتی کے مقابل کا نہیں ولی کے ہاں کی غزلے بہت اچھی ہیں ولی ایک بہت زبردست کہنا چاہیے کہ غزل گو ہیں لیکن قصیدہ ان کے مقابل نہیں ہیں ان کے کل چھے قصیدہ میں ملتے ہیں اور سب مذہبی حیثت کے حابل ہیں ان کے جو قصائد ہیں ولی کے ان کا دائرہ محدود ضرور ہے لیکن آپ دیکھیں کہ زور بیان اور مضمون آرائی سے ان کے قصائد خالی نہیں ہے ان میں مذہبی جوش ہے تصوف ہے نجوم ہے اور موسیقی کا اثر بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے ولی کے ہاں ایک قصیدہ ہے جس میں خطابیہ انداز اختیار کیا گیا ہے اور جو حضرت میرہ مہیددین کی مد میں وہ قصیدہ ہے باقی قصیدوں میں تمہید کا انداز اختیار کیا تشبیب آپ دیکھیں کہ تشبیب میں انہوں نے اخلاقی مضامین بیان کی ہیں اسمان کی اور زمانی کی ناہمواری کا اس کی ناہنجاری کا اپنے موافق نہ ہونی کی شکایت کی ہے یا موسم بہار کا ذکر کیا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ تشبیب قصیدہ نگار کیلئے وہ جگہ ہوتی ہے جس میں قصیدہ نگار اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے جس میں وہ آزاد ہوتا ہے کہ وہ کیا مضمون بیان کرنا شاہتا ہے بہار کا نظم کرنا شاہتا ہے جنگ کے میدان کے واقعات بیان کرنا شاہتا ہے مناظر قدرت کو بیان کرنا شاہتا ہے یا غیر مری چیزوں کو مشخص کر کے یا انہیں مجسم کر کے محسوس کر کے ان سے مقالمے کے ذریعے سے اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو تشبیب میں آزاد ہوتا ہے اسی طرح سے ولی کے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی اخلاقی مضامین بیان کی ہیں جور آسمہ کا بھی ذکر کیا ہے موسم بہار کا بھی ذکر کیا ہے ایک جگہ کہتے ہیں ایک تشبیب آپ دیکھیں کہ عشق میں لازم ہے اول ذات کو فانی کرے ذات کو یعنی کو خوفنا فی اللہ دائم یاد یزدانی کرے عشق سو فارغ جو کوئی رہ نحس اکبر ہے مدام ساتویں کھنڈ پر اگر ایوان کی معنی کرے ہوا ہے خلق اوپر پھر فضل سبحانی کیا ہے عبر رحم سون گوہر رف شانی ہر ایک بات پہ برسا ہے عبر نی سانی تو یہ تشبیب کے مضامین ہیں جو ولی نے اپنی تشبیب میں یہ مضامین بیان کی یہ ولی کی تشبیب ہے ولی نے تشبیب تو خیر بہترین امدہ لکھی ہے ساتھ میں گریز میں ساتھ انداز کو اختیار کیا ہے بہت پرتقل انداز اختیار نہیں کیا ہے حضرت شاہ وجہ الدین کی مدھ میں بہاریہ تشبیب انہوں نے لکھی ہے اور اس تشبیب کے بعد جب انہوں نے گریز کیا ہے تو کہا سو اس بہار میں آیا ہے اس حضرت کا ہوئی ہے فرق ایان حشمت سلیمانی تو یہ گریز کا سیدھا سادھا انداز بھی ان کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے تو تشبیب ہے بہار تشبیب اس کے بعد گریز کی سلیمانی اب تشبیب کا بیان ہو گیا گریز کا بیان ہو گیا اس کے بعد کیا چیز بچتی ہے وہ ہے مدھ انہوں نے مدھ میں شخصی فضائل و محاسب عدل و انصاف اور غیز و غضب وغیرے کی تعریف کی ہے حسن و جمال کا بھی بیان کیا ہے پیغمبر اسلام کی تعریف کی سہبان اسی لئے نتق سہبان کا نتق سہبان عبارت محمل خدایہ کو دیا مرکب ایک دلدل نام کیا دریان کو جو ایک پل میں لاک بار لنگ یعنی پار کر دیا لاک بار پار کر دیا کیا دریان کو جو ایک پل میں لاک بار لنگ اولانگ دینا جیسے کہ پار کر جانا ہے تجاستان مبارک پر مثل نقش قدم رکھے ہیں سی چے ایرانی وچے تورانی کیا ایرانی کیا تورانی سب بھی مثل نقش قدم تجاستان مبارک پر رکھ دے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ دو دقنی قصائد میں اگرچہ خیال و بیان تون اعتبار سے مقامی اثرات بہت نمائیہ ہیں تاہم یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دقنی شورہ نے پیش نگاہ رکھ کر کے اپنے قصیدے کہیں ولی سے پہلے کی جو اردو قصیدہ نگاری ہے اس میں گہرے انفرادی رنگ کی حامل تھی اس میں غواسی کا الگ رنگ ہے قلق شاہ کے ہاں جو نشاتیا پہلو ہے چونکہ بادشاہ ہے ساری چیزیں آسائش مائیہ ہیں ان کے ہاں اپنا ایک الگ رنگ ہے غواسی ہیں پھر اس کے بعد نسرتی ہیں علی عادل شاہ ثانی کیونکہ وہ بھی خوش شائر ہے تو ان تمام کے ہاں آپ دیکھیں گے الگ الگ سب کے رنگ ہیں لیکن جو فطرس سے لگاؤ جو معصومیت اور سادھی ان کے قصائد ملے گی اور زمین سے قریب آپ کو ملے گی گہرے انفرادی رنگ کی حامل ہے سب کا اپنا وہاں پر رنگ دکھائی دیتا ہے ولی کے قصیدوں نے فارسی کا معمولی میار ہے اس کو چھویا ہے اور یہی دور آگے جا کر سودہ کے زمانے میں ان کے بلکل طرح سے ہمپل نہ ہو جاتا ہے بلکہ سودہ اس پر فخر کرتے اور سودہ نے ان کی زمینوں میں کہے ہیں اور ان کے قصائد پر قصائد کہے ہیں تو سودہ کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سودہ اور زوق تو ایسے قصیدہ نگار ہیں جن کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے تو بہرحال یہ ایک گفتگو تھی اس سے سمجھنے کی کوشش کی ہے بہت بہت شکریہ